ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دا چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب آئے ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں سوست ہوں گے تو یہ بلوگ میں نے بنایا تھا کچھ دن پہلے اور میں نے سوچا کہ اس کو اپلوٹ کروں بٹ اپلوٹ کرنے کے بعد ایڈٹ کرنے کے بعد پتہ چلا گی اس میں جو میں وائس ہے وہ بہت زیادہ کم آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر وائس اوور دے دیتی ہوں لاس بلوگ میں میں نے بتایا تھا کہ آئے گاٹ بیزی سمویر سو آدھی لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میری جوب لگ چکی ہے یہاں یو ایس میں this is my first job i am doing سو میں یہاں پر اسی اسے ریلیٹیڈ ڈیٹیل دے رہی ہوں جو کہ میں نے آپ سے لاس بلوگ میں بولا تھا تو اس کے قارن کیا ہو رہا ہے کہ صبح میرے کو آٹھ بجے لاغ ان کرنا پڑتا ہے then مجھے شام میں ساڑھے چار بجے جا کر میں فری ہوتی ہوں ابھی ٹریننگ چل رہی ہے تو اس لیے میں ابھی ساڑھے چار بجے فری ہو رہی ہوں after training i don't know کتنا ٹائم لگے گا مجھے فری ہونے میں کام سے کیونکہ جو ٹرینر ہیں وہ یہ تک بولیں کہ you will not even have time to eat your lunch سو ہوتا ہے کبھی کبھی شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے تو میرا جوب کس کمپنی میں لگا ہے تو جو میرے کلوز ہیں ان سب کو تو پتہ ہی ہے کس کمپنی میں لگا ہے میں یہاں پر ابھی اور ابھی میں یہاں پر disclose نہیں کر سکتی ہوں اس کی کلپنگ میں نے ڈالے تھے انسٹرگرام پہ تو مجھے نہیں لگتا مجھے یہاں پر disclose کرنا چاہیے سوری سو میں یہاں پر نہیں کر رہی ہوں تو میں یہاں پر ابھی وہی بتا رہی ہوں کہ میرا جوب جو ہوتا ہے وہ کس ٹائم پر ہوتا ہے کتنے بجے شروع ہوتا ہے تو جوب پروفائل میرے پرانے ہی experience کے تھو میرا یہ جوب لگا ہے اور this is my entry level job اور یہاں پر entry level job میں بھی کم سے کم کس year کا experience مانگتے ہیں تو last جو میرا جوب پروفائل تھا انڈیا میں اسی کے basis پہ میرا یہاں پر جوب لگا ہوا ہے اور انٹرویو وغیرہ ہوا تھا انٹرویو میں میرے کو جیسے ہم لوگ management site سے ہوتے ہیں IT site سے نہیں ہوتے تو میرا technical round جو تھا چار نے لیا تھا ایک اور ایک normal technical ہوا تھا اور technical میں جو میرا management والے جو لوگ ہوتے ہیں business site سے تو ہم لوگ اس site پہ کام کرتے ہیں تو اس لیے company IT company ہے but job میرا management field سے admin سے ہی related ہے سارا گام تو وہ ہی مجھے دیکھنا پڑتا ہے سو میں یہاں پر وہی detail دے رہی ہوں اور میں نے job linkedin کے تھروں search کیا تھا linkedin پر میں نے profile بنائی تھی اور linkedin کے ہی تھروں مجھے job ملا ہے یہاں پر اور ساتھی ساتھ میں نے scrum master BA ان سب کے بھی certification کیے تھے but اس field سے مجھے کچھ بھی وہ نہیں ملا کیونکہ جب میں search کر رہی تھی اس field سے related job تو ہمیشہ 8 years plus 5 years plus کا experience مانگ رہے تھے اسی field میں same field میں but میرا دو experience نہیں ہے اس field میں تو میں نے ادھر پر جانا نہیں چاہا but ہاں میں چاہ رہی تھی کہ یہاں سے جیسا بھی شروعات ہوئی ہے شروع کرتے کرتے then وہ certification future میں کہیں نہ کہیں تو کام آئیں گے جو میری company ہے اس میں بھی یہ سارے certification کے لیے مجھے آیا ہے training وغیرہ کرنے کے لیے تو میں اس میں direct certification upload کر دوں گی اور internally بھی job نکلتے رہتے ہیں اگر آپ کسی company میں job کرو تو internally بھی آپ چاہیں تو دوسری position پہ same company میں اپنا job switch کر سکتے ہیں interview دینے کے بعد تو اگر آپ کی performance اچھی ہوتی ہے تو آپ کو لے لیا جاتا ہے تو ابھی تو یہ میری شروعاتی ہے October 17 کو میں نے join کیا تھا اور ابھی میری training ہی چل رہی ہے so next month سے next month سے ہم لوگوں کو next month نہیں اسی month کے end سے ہم لوگ کو production میں ڈالا جائے گا after training so ہم لوگ پھر وہ production میں تو ڈالتا ہے جب پہلی بار تو تب بہت زیادہ workload ہوتا ہے تو وہی تھوڑا بہت ہم لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں اور recently اس گھر میں move کیا ہے تو IU کے ساتھ adjust کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا شروع شروع میں اسے school میں بھی بہت برا لگتا تھا بٹ اب دیرے دیرے school میں بھی adjust ہو گیا ہے یہاں بھی اس کے کچھ friends بن گئے ہیں تو اس کو تھوڑا time لگتا ہے adjust ہو میں بچوں کو ہم کو برا لگ رہا تھا جب ہم ہماری پرانی society سے نئی society میں آئے ہیں تو IU کے لیے بچوں کو دیکھ کر زیادہ برا لگتا ہے کہ اس کے friends وغیرہ سب پیچھے چھوٹ گئے بٹ یہاں آ کر اس کو کچھ friends مل گئے ہیں اور بچوں کو تو کیا ہے من بہل جاتا ہے تو جہاں ان کو friends مل جاتے تو وہاں اسے اچھا لگنے لگتا ہے تو ابھی وہ رہتا ہے تو ہم لوگوں کا routine بہت tight اور fix type کا ہو گیا ہے weekend میں دو دن ملتے ہیں تو اس میں میرا جو training ہے اس کے بھی certification وغیرہ رہتے ہیں تو میں وہ سارے clear ان کے لئے مجھے پڑھنا پڑھتا ہے اور بیٹھنا پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو کچھ پڑھائی بھی کرنی پڑھتی ہے کیونکہ training وغیرہ چلتی ہے اس میں بھی آپ کو clear کرنا پڑھتا ہے آپ کا performance دیکھی جاتی ہے اور performance اچھی ہوگی اس کے بعد ہی وہ production میں ڈالیں گے تو بہت زیادہ stress ہو جاتا ہے یہ ساری چیز کرنا برڈن اور hectic بہت ہو گیا ہے تو اس لئے ہم لوگ ویکنڈ میں تھوڑا بہت بھی ٹائم ملتا تو ایسا لگتا گھر میں رہے کر تھوڑا ریسٹ کرے گھومنے جائیں گھومنے گھر لے آتے ہیں اور دو فیر میں سونے نہیں ملتا تو ویکنڈ پہ سو جائے کیونکہ شانتی مل رہے کیونکہ صبح سے بہت جلی اٹھ میں سارے کام وغیرہ نپٹ آتے ہم دونے ہی میرے ہزمن بھی بہت ہر شام میں ہی ہم دوسرے دن بریک فاست وغیرہ کی تیاری چھوپنگ وغیرہ کر کر رکھ کر دیا تھوڑا ہم اسے لیٹ پک اپ کر تا کہ وہ تھوڑے دی سکول میں رہے اور ہم لوگوں کو تھوڑا کیونکہ میں یہاں پہ سارے چار بجے فری ہوتی ہوں تو ان کا بھی آٹھ گھنٹے شفٹ رہتا ہے پورا ماننگ سے لے کر شام میں پانچ بجے تک بھی بیٹھے رہتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا کلین اپ وغیرہ کیا ہے اور یہاں آج ویکنڈ تھا تو میں سوچ اوپر کا پورشن تھوڑا میں اچھے ساف سفائی کر دوں آئیو کے جو ٹوائز تھے ان کو الگ الگ کر دیا سارا اور سیپریٹ کر کر رکھ دیئے پلاسٹک کے الگ رکھ دیئے وڈن الگ رکھ دیئے اور یہ پورا اس کا کارٹ رکھ دھر ادھر پڑا ہوا تو سب کو جمع کر رکھ دیا تاکہ وہ اچھے سے کھیل پائے تو ابھی تو میں نے اس ویکنڈ جمع آیا ہے ابھی نیکس ویکنڈ تک وہ روم ہو جائے گا بات آج کی دن بھی بارش ہو رہی تھی بات ایوننگ میں بارش وغیرہ سب ختم ہو گئی بات زیادہ آندی دوفان آیا تھا یہاں پر لائٹننگ تھنڈر سٹرم ہوئے تھے اور ٹیکسز میں کہیں پر ٹورنیڈو بھی آیا تھا یہاں پر ٹورنیڈو کی وارننگ تھی بات ٹورنیڈو وغیرہ نہیں آئے اور کہیں کسی جگہ پر آیا تھا ٹورنیڈو تو بارش بہت تیز تھی اور ہمارے گھر کی لائٹ بھی بار بار ٹرپ ہو رہی تھی تو یہی تھا اور ہم لوگ نے سوچ تھا دیوالی کے فائر وغیرہ رکھیں تو آج فائر وغیرہ کی اچھے سے اور ہم لوگ نے فائر وغیرہ سب چلا آئے گیار کی جو پوجہ کری تھی اس کے بعد ہم لوگ فائر وغیرہ کر رہے تھے اور بہت زیادہ تھنڈا ہوا تھا اس دن اور ہم لوگ جیکٹ وغیرہ سب پہنے ہوئے تھے اور میرے ہزمن نہیں پہنے انہیں تھنڈے نہیں لگتی بہت زیادہ تھنڈی تھی ہوا بھی چل رہی تھی بہت انہیں ٹھنڈی نہیں لگتی تو آئیو کو تو خوب مزا رہا تھا فائر ورکس میں ہم لوگ دیوالی پہ بھی نہیں کر پائے تھی تو اس دن بھی نہیں ہو پائے تھے فائر وغیرہ اور ہمارے سارے فائر ورکس رکھے ہوئے تھے دیوالی کے تو ہم لگو گتا کہ دن دیوالی ایک ادرشی ہوگی اس دن ہم لوگ فائر وغیرہ آئیو کے لئے چلائیں گے تو اس کو بھی اچھا لگے گا تو اس نے خوب انجوائی کیا فائر ورکس میں اور ابھی گائز میں بس یہ آج کا ویڈیو ہے تھوڑی سی میں نے اس دن کی ویڈیو شیئر کری تھی تو آج میرا بہت دنوں سے پوڑی کھانے کا من ہو رہا تھا تو میں نے پوڑی بنائی پوڑی بنا رہی بنائی تھی تو آج ہم لوگ گھر میں ویکنڈ پہ کیا رہت ہے کہ گھر کے پورے صاف صفائی میں لگے ہوئے تھے تو سبجی انہوں نے بنا دی تھی اور میں آکر پوڑیاں وغیرہ تل رہی تھی اور ابھی بھی آئیو گصہ ہے اور یہ میرا لنچ ہے آئیو میں اپنے بلوگ کو آئین کرتی ہوں یہ چھوٹا سا بلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی تھی اور آگے اور بلوگ ساتھ رہیں گے ایسی میرے چینل پہ بنے رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بائی بائی ٹیک کیر گائز